بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری کبھی تیز اور کبھی ہلکی فوار دن بھر بادل گرجتے اور برستے رہے سمن آباد میں چار میلی میٹر جیل روڈ گل برگ گلشن راوی اور تاجپورا میں تین میلی میٹر بارش ریکارڈ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش ہوگی نیٹما موسمی آپ نے بتا دیا اہل لاہور کو چوکے چھکے دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں پاک بھارک کشیدگی پی ایس ایل پر خدشات کے بادل منڈ لانے لگے لاہور کے میچز کاراچی منتقل کرنے کی تجویز قضافی سٹیڈیم کی رون کے بحال ہوں گی یا نہیں کل تک بڑا فیصلہ متوقع تمام ٹکٹیں فروغ تو چکی انشاء کی ان میچ دیکھنے کے منتظر گو مگو کی کیفیت برقرار پاکستان سوپر لیگ کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کا عزم بڑے ایونٹ کے لیے بڑے انتظامات کریں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت پی ایس ایل سیکیورٹی سے مطالق آلہ سطح کا اجلاس آئی جی پنجاب سمیت مطالق آفسران کی شرکر تمام محکموں کو روابط بڑھانے کی ہدایات بڑے میچز کے لیے اس سیکیورٹی کے بھی بڑے انتظامات کھلاریوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہن کرنے کے لیے تمام ادارے تیار پولیس نے سیکیورٹی اخراجات کے لیے پانچ کروڑ روپے مانگ لی جذبہ خیر سگالی کے جواب میں حیوانیت امن کے بدلے جارہیت کل پاکستان نے بھارتی پائلٹ زندہ سلامت واپس کیا آج بھارتنی پاکستانی کی لاش بھیج دی بھارتی جیل میں قید بے قصور شاکر اللہ کی میت پاکستان کے حوالے وہگا بارڈر پر بھارتی حکام نے لاش پاکستانی حکام کے حوالے کی اڈیسنل سیکیورٹری داخلہ فضیل اسغر اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر نے میت کو کندھا دیا ڈیپٹی کمیشنر سالح سعید بھی لواحقین سے اظہار امدردی کے لیے موجود شاکر اللہ کو جنونیوں نے جیپ اور جیل میں قتل کیا تھا ذہنی معذور شاکر اللہ دوہزار تین میں غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا بھارت آگ سے کھیل رہا ہے ہوشک ناکن لے پاک فضائیہ نے دو تیارے گرا کر بھارت پر اپنی دھاک بٹھا دی پاک فوج نے اس ثابت کر دیا وہ جاریت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے بلوامہ حملے کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا امن کی خواہش ہے لیکن جاریت کا مقابلہ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گورنر پنجاب کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں امریکہ بھی کردار ادا کر رہا ہے گورنر پنجاب کا بھارتی جاریت کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ کو خط لکھنے کا اعلان جنگ نہیں امن اہل لاہور کی چوتھے روز بھی ریلیاں مظاہرے اور سیمینار بھارتی تیارے گرانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین پاک فوج سے بھرپور اظہار یک جہتی ریلوے ملازمین کی ڈیزل شیٹ کے باہر اعتجاجی ریلی پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا عظم نرندر موڈی کا پتلا نظر آتش پاکستان کیمیسٹ اور ریٹیلر اسوسییشن کی چائنہ چاک پر ریلی نکالی بھارت کے خلاف ناربازی تحریک انصاف کی ڈیفنس میں پاک فوج سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلی پاک فوج کی بہادری خسرہ امن کی جانب پاکستان کا ایک اور قدم دوستی بس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس بھی چلانے کا فیصلہ سمجھوتا ایکسپریس پیر سے شیڈیول کے مطابق بھارت ربانہ ہوگی بھارت ام سے رہے ورنہ ہم بھی بہت گرم ہیں بھارتی پائلٹ کو واپس کرنا ہلکی پھلکی موسیقی ہے پھر کوئی آیا تو پھر پکڑ لیں گے جنگ مسائل کا حل نہیں جتنی کل جائے اتنی بہتر ہے ریسہ کھانے لہوریوں نے کہا کہ جنگ نہیں ہوئی تو مزہ نہیں آیا وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن چوتھ روز بھی بند تین سو پرواز منسوخ ایک لاکھ مسافر سفر نہ کر سکے علامہ اقبال اور والٹن ائرپورٹ چار مارس تک بند رہیں گے اسلام آباد کاراچی کوہٹا اور پشاور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال دل بلڈ پریشر حیزہ کے مریض خبردار سرل فارما کی تین عدویات مجرے صحت قرار مریض سرل فارما کی تیار کردہ عدویات استعمال نہ کریں دل اور بلڈ پریشر کی دوا بیسکارڈ میں غلطی سے دیگر ایزیاں شامل ہونے کا انکشاف کین دوا گریوڈنیٹ اور حیزہ کی میٹوڈین ڈی ایف بی ترک کرنے کی ہدایات محکمت صحت کے تینوں عدویات مارکٹ سے اٹھانے کے حکامات سرل فارما نے ناقش عدویات کیوں تیار کی صحت کے نام پر انسانی جانوں سے کھلوار کیوں محکمہ صحت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹاسپ فورس تیار کی جائے گی مشیر صحت حنیف پتافی کی لاہور نیوز سے گفتگو چیف ڈرگ کنٹرولر منور حیات کہتے ہیں کہ فیکٹری سے مشکوک عدویات قبضے میں لینی سرل فارما کی تین لاکھ گولیاں روک دی گئیں سانحے ساہیوال پولیس احلکاروں نے خود اپنی گاڑی پر فائرنگ کی خلیل کی گاڑی سے کوئی جوابی فائرنگ نہیں ہوئی بچوں کو باہر نکال کر دوبارہ گاڑی پر فائرنگ کی گئی جے آئی ٹی نے خلیل اور اس کی فیملی کو بے گونہ قرار دیا ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی مقتول خلیل کے بھائی کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا سانحے میں ملاوث افسران نے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی مقتول کے بچوں کے لیے دو کروڑ روپے کا ٹرسٹ بنانے کا بھی اعلان عامدن سے زائد اساس علیم خان کے خلاف تحقیقات میں تیزی نیب لاہور کا علیم خان کے دفتر گل برگ میں چھاپا ریکارڈ قبضے میں لے لیا غیر ملکی اکاؤنٹس کی تفصیلات اور دوبائے میں فلیٹس کی معلومات بھی حاصل کی گئیں درجن سے زائد پراپرٹی کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا نیب نے سابق وزیر کے رشتہ دار فراس چہدری سمیت تین افراد کو شامل تفتیش کر لیا نیب مقدمات سے کچھ نہیں نکلے گا پی کے ایل آئے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے مواقف کی جیت ہے آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی کیمپ جیل آمد خاجہ برادران سے ملاقات نیب کیسز اور سیاسی صورتحال پر مشاورت نیب ہمارے خاندان کو حراسہ کر رہا ہے لیگی رہنماؤں کا شکوا پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے حمزہ شہباز کی یقین دھیانی شہباز شریف کی کورٹ لخپت جیل میں نواز شریف سے اہم ملاقات سیاسی امور پر مشاورت ادائیگیوں کے باوجود شہر گل زیرو ویسٹ نہ ہو سکا جگہ جگہ کوڑے کے دھیر کوڑے دانوں ستاف خون پھیلنے لگا شہری پریشان ایم ڈی ایل ڈوی ایم سی کا شہر کے دو سو مقامات سے کوڑا اٹھانے کا دعویٰ بارہ ہزار ٹن میں سے چھ ہزار ٹن کوڑا اٹھا لیا گیا جلد شہر کو صاف کرنے کا عظم صبح وزیر قانون راجہ بشارت بارش میں ہی سڑکوں پر نکل آئے شادمان گل برگ حالی روڑ سمیت مفتل مقامات پر صفائی ستھائی کا جائزہ ایم ڈی کیس و موار کی شام تک شہر سے سارا کوڑا اٹھانے کی یقین دیانی واسا عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے کوشان شہری اپنی شکایات سٹیزن پورٹل میں درج کرا سکیں گے واسا نے سٹیزن پورٹل کو فعال بنانے کے لیے حکومت سے دس یوزر آکاؤنٹ مانگ لیے واسا فوکل پرسن حسیب احمد کا سیکشن افسر کو مراسلہ نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ ملائشین کمپنی کی سستے گھروں کی تعمیر سرمایہ کاری کی پیش کش ملائشین کمپنی کے دور اپنی وفقی صوبائی وزیر ہاؤزنگ یا محمود الرشید سے ملاقات ستر سال بعد بھارت تقسیم جبکہ پاکستان متحد ہے پاکستان کی سیاسی اسکری قیادت اور میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وزیراعظم کی پالیسیز پر سب کو اعتماد ہے ہم بھارت کو آج بھی مزاکرات کی دعوت دے رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا وفاقی وزیر اطلاع فوات چودری کا سپیریر یونیورسٹی میں تقریب سے حتاب پاک فوج دوست کو دھوکہ دشمن کو موقع نہیں دیتی حسن صدیق کی پوری قوم کا فخر ہیں موڈی کو چاہیے اب سیاست چھوڑ کر چائے بیچے وزیراعظم نے ابی نندن کو چھوڑ کر امن کا پیغام بھیجا وزیر اطلاع فیض الحسن چوہان کی آریف میموریل ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت اور بروکریسی آپ نے سامنے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پنجاب میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی مطالقہ اجلا کے ڈیپٹی کمیشنرز نے تین ماہ بعد بھی آرازی کے لیے لکھے گئے مراسلے کا جواب نہ دیا یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں طالبات کے لیے نئے آڈریس کوڑ جاری طالبات کے جینز، ٹائرز، چوڑی دار پاجامہ، سکن فٹ، کپڑے پہنے پر پابندی پابندی نہ کرنے والی طالبات کو پانچ ہزار جرمانہ ہوگا طالبات صرف شلوار کمیز پہن سکتی ہیں دوپٹہ اور سکاف لینا لازمی قرار اطلاعہ گیرہ مارچ سے ہوگا الڈی ایس سٹی ہاؤزنگ سکیم کے لیے آرازی ایکوائر کرنے کا معاملہ ڈیولپمنٹ پارٹنر پر مزید پابندی آئے سکیم کے لیے بیس ہزار آرازی ایکوائر کرنے کے لیے چار پلین مرتب ایک فیصد سرویس چارجز جمع کروانا ہوں گے مقررہ مدت میں آرازی نہ خریدنے پر سرویس چارجز ضبط ہوں گے باگبانپورا کے علاقے میں تہرے قتل کا معاملہ پانچ روز بعد بھی پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کا ملوث ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ سی فارشات محکمہ داخلہ کو ارسال بنجاب کالج کے کیمپس ٹرینڈ میں آلائیڈ سکول کی جانب سے ریاضی کے سالہ نہ مقابلے ملوث بھر سے آلائیڈ سکول کے تین تالیس طلبہ نے حصہ لیا اور جانبروں سے پیار کرو عالمی یوم جنگلی حیات کی مناسبت سے لاہور چڑیا گھر میں مصوری کے مقابلے تارینی اداروں کے طلبہ کی بھربور شرکت اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے موسیقی